السلام علیکم ورحمت اللہ نماز کورس کی ویڈیو نمبر آٹھ کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے قبل سات ویڈیو میں ہم نے مکمل نماز اور وطر نماز کی تیسری رکعت میں جو دعائی قنوط پڑھتے ہیں ان کو ہم نے صحیح تلفوزات کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا اور ان میں جو بعض لوگ الفاظ کی تلفوزات کی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے وہ غلطیاں بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی امید کرتا ہوں ان ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ تمام ویڈیوز نماز کورس کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے پلی لسٹ میں جا کر نماز کورس ود تجوید کے نام سے یہ تمام ویڈیوز آپ وہاں پر بہ آسانی واج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنی نماز کی غلطیاں درست کر سکتے ہیں آج یہ نماز کورس کی ویڈیو نمبر آٹھ ہے اس میں ہم قرآن مجید کی جو آخری سورہ ہے سورة الناس اسے ہم صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں جو بعض لوگ الفاظ کی تلفظات کی غلطیاں کر جاتے ہیں وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے بعد آپ کی یہ تمام غلطیاں درست ہو جائیں گی اور آپ صحیح طریقے سے سورة الناس پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اس سلسلے میں ہم دس سورتیں جو قرآن مجید کی آخری دس سورہ ہے ان کو ہم صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کیونکہ اکثر لوگ نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ان سورتوں کو صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا ہم سیکھیں گے آپ کی سکرین پر آپ کو صورت الناس نظر آ رہی ہوگی اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل آعوذ قُل آعوذ بِرَبِّن نَاس بِرَبِّن نَاس اسے بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں قُل آعوذوں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے قُل آعوذوں نہیں قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے لام کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے باز لوگ لام کے اوپر زبر پڑھتے ہیں قُل آعوذ یہ غلط ہے قُل آعوذ اور علیف حمزہ بھی ضرور پڑھیں گے لام کے بعد علیف حمزہ اور اس کے بعد پھر آعین پڑھیں گے قُل آعوذ قُل آعوذ بِرَبِّن نَاس قُل آعوذ بِرَبِّن نَاس مَلِكِن نَاس مَلِكِن نَاس مِن شَرِّل وَسْوَاسِل مِن شَرِّل وَسْوَاسِل اسے بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں مِن شَرِّل وَسْوَاسِل مِن شَرِّل یہ غلط ہے لفظ ہے مِن شَرِّل شَرِّل یہ صحیح ہے مِن شَرِّل وَسْوَاسِل وَسْوَاسِل پڑھیں گے تو یہ غلط ہے وَسْوَاسِل یہ غلط ہے مِن شَرِّل وَسْوَاسِل خُنَّاس مِن شَرِّل وَسْوَاسِل خُنَّاس اَلَّذِي اَلَّذِي يُوَسْوِسُل اَلَّذِي يُوَسْوِسُل فِي صُدُورِ النَّاس اسے بعض لوگ اس طرح پڑھ جاتے ہیں اَلَّذِي يُوَسْوِسُل اَلَّذِي يُوَسْوِسُل نہیں یہ غلط ہے اَلَّذِي اللذی يوسفیس فی صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اللذی يوسفیس فی صدور الناس من الجنة والناس یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صورت الناس کو صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے انشاءاللہ عز وجل اب نیسٹ ہم صورت الفلق کو صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی صحیح تلفظات کے ساتھ صورت الناس کو پڑھنا سیکھ جائیں اللہ رب العالمين ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ